آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گی پر بس پارٹی کے رہنما سعید غنی تقریب سے خطاب کریں اور اس کے بعد جب دوبارہ آگسٹ کے مہینے میں ہونا تھا 28 کو وہ جب آگے کیے گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں صرف کراچی ڈیویجن میں جو الیکشنز ہونے تھے اس کے لیے غالباً کوئی تیرہ ہزار یا سولہ ہزار کے قریب سیکیورٹی فورسز کی ان کو ضرورت تھی جو کراچی سے باہر سے آنی تھی اب باقی سندھ میں جو صورتحال ہو گئی یہ بارشوں کے بعد ایڈیسٹیشن نے اور پولیس نے انہیں بتا دیا کہ ہم اس پولیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کسی اور ظلے سے پولیس فورس نکال کر کراچی کو دے سکیں الیکشن کے ارنیجمنٹس کیلئے اور پھر باقی اور بھی بہتر تفصیلی وجوہات الیکشن کمیشن نے وہ بتایا اس دنہ پر جو ہے وہ انتخابات آگے ہوئے ہیں جیسے ہی صورتحال اس قابل ہو کہ الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں بلکل ہونے چاہیے اور ہم تو بہت زیادہ اپسٹ تھے اس لیے کہ ہمارے توقع یہ تھی کہ کراچی میں ہمارا ریزل پچھلے مقابلے پچھلے کے مقابلے زیادہ بہتر ہوگا سیدنی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو سپاڑی کا مشہور ہے روٹی کپڑا اور مکان اس کے تحت آپ کو یہ جو سیلہ متاثرین بے گھر ہو گئے ہیں وہاں جن کی زمینیں میں ہی ہیں وہاں ان کو آپ یہاں کراچی میں آباد کرنے کا کوئی پروگرام پر گور کر رہے ہیں لیکن میں نے ابھی بتایا شاہد آپ لیٹ آئے تھے کہ جو متاثرین کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شاید لاکھوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ کروہ سے بھی زیادہ ہو اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی آبادگاری جو ہے وہ فوری طور پر کر سکے ہیں ان کو گھر بنا کے دے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک کروہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر آباد کرتا ہے یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے حکومت ہے سندھ حکومت ہے سندھ جو امداد کر سکتی ہے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینٹس فرام کرنا چاہتے ہیں ان کو کھانا دینا چاہتے ہیں ان کے زمینوں پر جو پانی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ ان کی زمینیں آباد ہو سکے اور جو لوگ اپنا گھر بنانا دوبارہ چاہتے ہیں ان کو گھر بنانے میں ان کی مدد کر سکے اس میں بین الاقوامی ادارے بھی ہماری مدد کر رہے ہیں اور باقی انگر کوئی یاد